ہمیں گھر گھر میں مشہور ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہم چاند ہیں جو دیکھتا تو ہے کھڑکی سے بگر کبھی کسی کے بارامنے میں اترتا نہیں منیشہ کوئرالا اور سنجلیلا بنسالی کا OTT دیپیو ہیرا منڈی آج کل کی سب سے بڑی سیریز ہے جو بہت ہی زیادہ چرچے میں ہے کیونکہ اس میں منیشہ کوئرالا نے کمبیک کیا ہے اور ان کا مبیک ہے بہت تیرین مبیک ہے everybody is talking about it people cannot shut up about it because it's her first time coming back and looking beautiful as ever جس طرح سے انہیں نے ملکہ اجان کا رول ادا کیا ہے it's amazing the clothes, the costumes her dancing in the series is something that you cannot miss اور ان کی کیمسٹری شیکھر سمن کے ساتھ کافی ہی زیادہ سب کو پسند آئی ہے اور جہاں تک بات کرتے ہیں ان کی پہلی مووی ان کا پہلا دیبیو بولیوڈ میں سودا گھر کے نام سے ایک مووی تھی 1991 میں ہوا تھا جو بہت ہی زیادہ بڑی ہٹ گئی تھی 1995 میں انہوں نے بومبے کری جس کے اندر ان کا رول شبو کا تھا she portrayed the role of شبو a mother with such sympathy and strength that it went beyond the audience expectations in films like سودا گھر and بومبے manisha koirala showcased her magic of acting her impactful performances solidified her position and established her unique identity in the film industry یوں تو manisha koirala کی love life اتنی popular نہیں تھی لیکن 1996 سے ان کا اگنی ساکشی کے فیم کے دوران نانا پاتے کے کے ساتھ romantic relationships ان میں کو ملا but there is no substantial evidence to suggest that they ever were romantically involved کے بعد 2010 میں انہوں نے نیپلیس بسنسمن سمراہ دہال کے ساتھ شادي کھی but their marriage encountered challenges as they eventually divorced in 2012 the same year she got diagnosed with cancer وہ وقت ان کے لئے بہت ہی زیادہ مشکل تھا and throughout her journey she had been vocal about her experience with cancer اور اس کے بارے میں انہوں نے awareness لی جو انہوں نے اپنی کتاب دیوی لکھا ہے and in the year 2014 she was cancer free ہم انیشا کوئرالہ کے دیون اور آنے والے پروجیکٹس میں ان کی سکسس اور بھلائی کی ہارت دکھ شکتہ امنائے کرتے ہیں موسیقی موسیقی